آج ہم بات کر رہے ہیں دجال کے حوالے سے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کریکٹر ہمارے مائن میں آیا ہے دجال یعنی جو بڑا جھگڑالو ہے یا جھگڑے کا سبب ہے سم ٹائمز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں کچھ ایسی ٹرمز پتا چلتی ہیں کچھ ایسی باتیں کچھ ایسے نام کوئی ایسی شخصیات پتا چلتی ہیں جو سمبولک بھی ہوتی ہیں یعنی کبھی کبھی تو وہ واقعی ایک ایسے مثل میں مثال دیتی ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھ سے سب سے پہلے جنت میں جس کی ملاقات ہوگی یعنی میرے بعد جو دنیا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد جو زوجہ سب سے پہلے دنیا سے جائیں گی آپ نے کیا فرمایا وہ جائیں گی جن کا ہاتھ سب سے آدھا لمبا ہے کئی ٹرمز دین میں ایسی ہیں کہ جن میں کہیں کوئی سمبولک ہے کوئی اشارتن بات کی جا رہی ہے مگر ہم نے اس کو ازیوم کر لیا خود ہی بنا لیا اب دجال کے بارے میں وضاحت کے ساتھ مستند حدیث میں ایسا نہیں بیان کیا گیا جیسے ہم نے کہا کانہ دجال ہوگا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے اس کی پکچر ایک بنا دیئے ایک بدصورہ سا ایک انسان ہے ایک آدمی ہے اس کے بیچ میں اس کی ایک آنکھ لگی ہوئی ہے اور کہہ دیا ہے کہ یہ دجال ہے یہ سارے ان کے اپنے قیاس آرائیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال جس کو قرار دیا تو ہمیں لگتا ہے یہ سمبولک ہے یعنی ہر وہ چیز یا کوئی بھی ایسی پاور وہ ہیومن بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی ٹیکنالوجی کسی طرح کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے دجال ہی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میری امت کا دجال کیا ہے اب یہاں بھی بچہ اللہ کہ ہر امت کا ایک الگ دجال ہے آپ نے فرمایا میں بتاؤں میری امت کا دجال کیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین متوجہ ہوئے اور حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ ضرور فرمائیے آپ نے فرمایا شرک خفی شرک خفی چھپا ہوا شرک صحابہ کرام رضیان اللہ علیہ مجمعی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا شرک ہے کون سا شرک ہے آپ نے فرمایا ریا آکاری شوف یعنی ہم عبادت بھی کر رہے ہیں تو دکھاوے کی سخاوت بھی کر رہے ہیں تو دکھاوے کی ایک شخص لڑا آیا ہے جنگ میں تو بھی بہادر کہلانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے تو سخی کہلانے کے لیے آج کے آپ کے سامنے یہ بات نہیں ہے ہم حج پر جا رہے ہیں عمرے پر جا رہے ہیں مستقل سیلفیز بنا بنا کر بھیج رہے ہیں سٹیٹس اپلوڈ کر رہے ہیں یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اس گھر پر جانا تھا ایک مجرم نے شرمندہ ہونا تھا اس جگہ جا کر اور وہ سیلفیز بنانے میں اور اپنا سٹیٹس جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرنے میں لگا ہوا ہے کونسپٹی ختم ہو چکا ہے عبادات کا تو یہ مقصد تھا کہ آپ نے فرمایا میری امت کا دجال ریاق آ رہی ہے کہ شو آف ہر کام بیل آ رہے ہیں دو دو کروڑ روپے کا کس کے لیے آ رہے ہیں دو کروڑ روپے کا بیل یعنی ایک شخص جس کے پاس دولت ہے وہ ہر سال حج پر جا رہے ہیں اور کئی متقی پرہیزگار اس کے رشتے دار ترد پر ہیں ترس رہیں ایک دفعہ بھی مہا نہیں جا پا رہے ہیں ہمارے آس پاس ہمیں یہ چیزیں آج واضح طور پر نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ حدیث میں مبارک پتہ چل گیا کہ جو دجال ہے سب سے بڑا وہ شرک کے چھپا ہوا شرک یا ریاق آ رہی ہے کہ ہم کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ لوگوں سے کوئی بینیفٹ یا اپریسییشن لینے کے لیے کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ سے اس کے دین سے حق کے راستے سے دور کر دے وہ دجال ہے میں آپ سے انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں بعض محققین نے سکولرز نے بتایا کہ یہ جو انہوں نے کہا انٹرنیٹ ہے ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے اب انٹرنیٹ کی بہت سے اچھے یوزز بھی ہیں میں ابھی آپ سے انٹرنیٹ کے تھو ہی بات کر رہی ہوں لیکن آبیسلی مس یوزز بھی ہیں بعض نے کہا کہ یہ جو کیمرے والا فون ہے یہ کہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ہماری بزرگی اللہ ان کی مخصرات فرمائے وہ کہتی تھی کہ یہ جو آئی فون ہے نا مجھے یہ دجال لگتا ہے ایک آنکھ والا ہے یعنی کہ کیمرہ ہے اس میں تو اپنی اپنی سپنے انٹرپیٹیشن اس کی دی ہوئے ہمیں یہ پتا چلتا ہے سمبولک ہے یہ کوئی طاقت بھی ہو سکتی ہے یہ ہمارا نفس بھی ہو سکتا ہے یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی شیطان کا کارندہ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی اسلام دشمن بھی ہو سکتا ہے اس کے پاس یعنی یہ کچھ بھی اس میں سے ایک عزیوم کر لیں اتنی انرجی ہے اتنی طاقت ہے کہ ہم سب اس کے پیچھے ہیں اور ہمیں نہ اللہ کی فرما برداری کا خیال ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا خیال ہے آج کیا ہے کس چیز کے پیچھے ہیں ہم سب کسی چیز ابھی آپ پوچھ لیں کون پریشان ہے اپنی آخرت کے لیے میں آپ ہم سب جو اسٹریس فل ہیں کس لیے ہیں دنیا کے لیے ہیں دنیا میں فلان روٹ گیا پروموشن نہیں ہو رہا اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو رہا رشتہ ہو گیا تو بچے نہیں ہو رہے بچے ہیں تو وہ فرما بردار نہیں ہیں ان کے گریڈز اچھے نہیں آئے ہیں دنیا کے لیے میٹیریل کے لیے ہم سب کی پیسے کے لیے ایفرٹ سے سب مال کے پیچھے ہیں تو کیا ہے یہی تو ہے دجال سب سے بڑا کہ دجال یہ ہے کہ ہم بے بس محسوس کر رہے ہیں ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے اور ہمیں آخرت یاد نہیں ہے ہمیں اللہ اور اس کے حبیب سے ملاقات کا کوئی احساس نہیں ہے ہم میں سے کتنے لوگ تیاری کرتے ہیں موت کے بعد کی زندگی کی بچپن سے کتنے لوگ کرتے ہیں پیدا ہوتے ہی ہم اپنے بچوں کو اسکوز میں ڈالتے ہیں مونٹسری میں تو کئی مونٹسریز ایسی ہیں جہاں پہ بچے کی پیدائی سے پہلے ریجسٹریشن کروا لی جاتی ہے جس دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے اس کے لیے اتنی فکر اتنی جد و جہد اور جس جگہ پر ہمیشہ رہنا ہے اس کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے آج دنیا میں کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر دنیا میں تمہیں نہیں انصاف ملا تو آخرت میں ضرور ملے گا تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو دنیا میں انصاف چاہیے اگر آج دنیا میں کسی نے کوئی نیکی کی اور اس کا صلاح نہیں ملا اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ انشاءاللہ تمہیں آخرت میں اس کی جزا دے گا تو وہ ہستا ہے آپ کی بات سن کے وہ کہتا ہے مجھے تو جو ملنا ہے دنیا میں مل جائے تو پتا ہی چل رہا ہے کہ ہم سب کہتو رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام ایمان ہمارے حلق سے ہمارے سینوں سے دلوں میں نہیں اترا تو اس لیے دجال کے لیے یہ مت ازیم کیجئے کہ وہ کوئی ایک پرٹیکلر شخص ہے وہ ایک اتھارٹی ہو سکتی ہے ایک پاور ہو سکتی ہے آپ کا اپنا نفس ہو سکتا ہے مال کی لالچ اور حویس ہو سکتی ہے ایک کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے بس کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں مجبور کر دے گی اللہ کی نافرمانی کے لیے اور ہم اسی کی اطاعت میں لگ جائیں گے تو وہی دجال ہے اللہ سبحانہ وتعالہ اللہ ہمیں اس دجال کے فتنے سے وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس سے محفوظ رکھے باقی میں نے ارز کی کہ وہ اپنی سپیکلیشنز ہیں اپنے طور پر بہت سی کہانیاں جیسے ہم ہر چیز کے بارے میں کہانیاں بنا لیا کرتے ہیں اس میں غیر مستند چیزیں زیادہ شامل ہو جاتی ہیں اللہ ہمیں دجال دجالی نظام دجالی فتنے اور دجال کے طریقے سے اس کے شر سے اور اس کی غلامی سے اپنی حفاظت میں رکھیں